مرکم بیک ویش پیسو آپ بات کر لیتے ہیں ایک انسپریشنل سٹوری انفیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اوکاڑا کے ایک اخبار فروش ہے جو محمد انور انہوں نے برسوں میند کی اور مزدوری کر کے ایک زبردست مثال قائم کی ہے وہ خود تو میٹرک پاس ہیں اخباریں بیچتے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو عالی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا یوم مزدور کے حوالے سے ہمارے کورسپورنٹ ہیں ساجد رشید انہوں نے ان سے خصوصی گفتگی کی اور ان کی کیا اچیومنٹ اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں اور واپس آتے ہیں عالی تعلیم کا حصول انور کا خواب تھا مگر معاشی حالات نے اخبار بیچنے پر مجبور کر دیا اوکاڑا کے اس اخبار فروش نے اپنے بچوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہ کیا اور دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی آج محمد انور کی ایک بیٹی فاخرہ انور ڈاکٹر بن چکی ہے جس نے کئی گولڈ میڈل اپنے نام کا رکھے ہیں اخبار فروش انور کے بیٹے بیدلہ انور نے فارمیسی کی تعلیم حاصل کی تیسری بیٹی ایمفل ٹیمیسٹری کر کے لیکسٹرار کی جوب کر رہی ہے چھوٹی بیٹی ایمفل زالو جی جبکہ بیٹا بی ایس آنر کا طالب علم ہے انور خود میٹرک پاس ہے لیکن اس نے اپنی اولاد کو عالی تعلیم کے زیور سے عراستہ کر کے انہیں ایک روشن مستقبل دیا ہے اخبار فروش محمد انور نے معاشی اور موسمی سختیوں سے گبرائے بغیر محنت اور مزدوری چاری رکھی ایک بیٹی ڈاکٹر جبکہ چار بچوں کو ماسٹر ڈگری کروا کے ہمت اور عظم کی مسائل قائم کر دی ساجد رشید ایکسپریس نیوز اکارا دیفنیٹلی